چارمی راجوی کے اوپر حملے کرنے والوں کو ہیلپ کرتی ہے آپ کی نسلوی نے سمجھا کے آگے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ ناندینی سبوت ڈونٹے ڈونٹے گھر تک پہنچتی ہے وہ بہت ڈونٹی ہے پھر بھی اسے سبوت نہیں ملتی ہے وہ بینگ رسیپس نہیں ملتی ہے تب ہی پیچھے سے چارمی کے آواز آتی ہے چارمی بتاتی ہے کہ وہ سبوت اس کے پاس ہے ناندینی کے پاس سے فرصے وہ بینگ رسیپس گم ہو جاتی ہے ناندینی وہ رسیپس ڈونٹ رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے چارمی ناندینی کے اوپر نصر رکھتی ہی ہوتی ہے تب ہی چارمی کو ایک فون آتی ہے جس میں چارمی بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی راجوی کی اوپر جس نے حملہ کیا ہے ان تک ناندینی کو پاؤسنے ہی نہیں دوں گی ناندینی کے ہاتھ میں وہ بینگ رسیپس لگنے نہیں دوں گی چارمی کی بہیور پہلے سے ہی ڈاؤٹ فول ہے وہ کسی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے سرور چارمی بھی کسی نے کسی طرح راجوی کے حملے سے جڑا ہوا ہے چارمی یہ سب راجوی کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ راجوی نے اس کے وعدہ نبایا نہیں